اللہ کا دشمن سمجھ کر ان کی گردنیں کلم کرتی میں مثال دے رہا ہوں اللہ اکبر فاروق عاظم رضی اللہ اکبر میدانِ بدر میں حضرتِ ابو عبایدہ نے اپنے باپ کا سر کلم کر دیا وہ کافروں کی فوج میں تھا وہ سلے بس تھا یہ عمل ہے وہ ایک سلے بس تھا ایک نظریہ تھا ایک تھیوری تھی یہ پریکٹیکل صحابہ نے کیا چونکہ کافروں کی صف میں تھا باپ حضرتِ ابو عبایدہ نے وہ سامنے آیا اس نے باپ کا سر اڑا دیا فاروق عاظم نے اپنے مامو آس بن حشام بن مغیرہ وہ سامنے آئے اسے قتل کر دیا اور گربان جائیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ سیدنا عبایدہ بن حارس بن مطلب رضی اللہ عنہ قریش نے کہا پہلے انسار گئے نا بدر میں انہوں نے کہا تم کون ہو انہوں نے کہا ہم انسار ہیں فرمایا واپس جاؤ اور چیخ کر قریش بدر میں کوئی قافروں نے نو سو جو آئے تھے حضور کا نام لے کر ان کو کیوں بھیجے ہمارے مقابلے میں ہمارے مقابلے میں ہمارے جوڑ کے بھیجو جو قریش ہوں پھر اللہ کے حبیب نے فرمایا آل حاشم اٹھو یہ امتحان تھا حضرت علی المرتضی اٹھے حضرت حمزہ اٹھے حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ اٹھے کیا مقام ان لمحات کو سلام پیش کیا جائے قیامت تک ان کے سامنے بالکل رشتدار تھے اطبع شاہبہ ولید خدا کی قسم تینوں اٹھے ان کی ریکوائرمنٹ اور ڈیمانڈ کے مطابق یہ تینوں اٹھے اور ان تینوں نے ان کا سر کلم کر کے رکھ دیا بدر کی زمین گواہ رہے